السلام علیکم سٹوڈنٹس خوبصو آپ نے لوبیٹرز رول کے کوئیسنز کیوں گے سار اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی now we will move to اسمٹورز کے اسمٹورز ہوتے کیا ہیں اور ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں ایکچولی آپ کے پاس اچھا ہم نے گراف اپ فنکشنز کیے ہیں کچھ فنکشنز کے میں نے گرافز بھی آپ کو جنرلی بتانے تھا کس طرح کی گرافز ہوتے ہیں اور کچھ کے بتانے بنانے بھی سکھائے تھے اور کس طرح کیسے فنکشن ہو ان کی کس طرح کی گراف جنرلائز آئیڈیا دیا تھا اور پھر شفٹنگ بھی سکھائی تھی اچھا گراف تو آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے فنکشن کی گرافز کیسے بنتے ہیں اب اسمٹورز کیا ہوتا ہے یہ ایک لائن ہوتی ہے جس کو گراف ٹچ نہیں کرتا اس کو اپروش کرتا ہے اس کی قریب سے گزرتا ہے لیکن اس کو ٹچ نہیں کرتا اس کو انٹرسیکٹ نہیں کرتا تو یہ آپ کے بعد 1 over x یہ جو فنکشن ہے y کو 1 over x تو یہ i think میں نے آپ کو بتایا وہ ہے power function نے اس کو جنرلائز گراف کیسے بنتا ہے first row or third quadrant میں اس کا گراف بنتا ہے یہ اس طرح کی کچھ شیپس ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکسس کو ٹچ نہیں کرے گا ان کے قریب ترین سے ہو کے گزرے گا جتنی powers increase ہوتی رہتی ہیں add ہو even ہو وہ ہم discuss کر چکے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں ان ایکسس کی قریب ترین چاہے گا لیکن ان کو ٹچ نہیں کرے گا تو actually ان کے جو asymptotic lines ہیں وہ ہم find کرتے ہیں کہ کسی بھی graph کا یہ جو آپ کے پاس function ہے کسی بھی function کے graph کی asymptotic lines کیا ہوتی ہیں اس کے asymptotes کیا ہوتیں horizontal بھی ہوتے ہیں vertical بھی ہوتے ہیں تو asymptote line کیا ہوتی ہے جو کسی بھی function کے graph کو approach کرتی ہے لیکن اس کو intersect نہیں کرتی اس کو touch نہیں کرتی تو یہ آپ کے پاس ایک function ہے 1 over x اس کی asymptotic lines کیا ہے horizontal asymptote کیا ہوگی horizontal line ہوگی اور particle SMとٹ کیا ہوتا ہے vertical line ہوتی ہے یہ value کیا ہوتی ہے x axis پہ ایسا point جو ایسا point جو پاس کرتے ہوئے یا پاس کرتے ہوئے Jordanین جو بندی ہے جو vertical line ہوتی ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک x axis ہے اس پہ یہ جو point ہے x equals to zero یہ آپ کے پاس x equals to zero یہ x axis ہے یہاں پہ zero ہے یہ one ہے two ہے یہاں پہ negative values یہاں پہ positive values ہیں یہاں پہ x equals to zero ہے تو x equal to 0 کو جو پاس کر کے ایک لائن بن رہی ہے یہ vertical asymptote ہے اس function کے graph کا تو یہ جو vertical asymptote ہے یہ value کے ہے x equal to 0 لائن ہے میں نے آپ کو سکھایا تھا x equal to constant function just like جیسے ہم وہتے ہیں y equal to 3 ہے تو وہ کیسے لائن بنتی ہے x equal to 0 کو پاس کرتے ہوئے ایک لائن بنی ہے وہ vertical ہے تو یہ confused نہیں ہوئے گا یہ horizontal asymptote ہے تو y equal to some value ہوگی کوئی constant ہوگا تو یہ دیکھ لیں horizontal asymptote آپ کے پاس یہ y axis ہے y axis پہ ایک پوائنٹ ہے یہ y equal to 0 y equal to 0 کو پاس کرتے ہوئے یہ horizontal asymptote بننا ہے تو horizontal میں آپ کے پاس کوئی value ہوگی y equal to some value کوئی constant اور vertical asymptote میں آپ کے پاس x equal کوئی value ہوگی اور find کرتے ہیں کہ horizontal asymptote اور vertical asymptote کسی بھی function کے ہم کیسے find کر سکتے ہیں graph آپ کی مرضی ہے بنائیں آپ کو سکھانے کیلئے کیسے ہوتا ہے horizontal asymptote find کرنے کیلئے آپ نے یہ find کرنا ہوتا ہے y equal to b کوئی value لانی ہے کیسے لانی ہے آپ کا جو given function ہے اس کی limit find کریں limit x approaches to infinity limit x approaches to infinity جب function میں put کریں گے جب function میں put کریں گے اس کی limiting value find کریں گے وہ جو constant number آئے گا وہ actually آپ کے پاس کیا ہوگا horizontal asymptote وہ y equal to that value of b اس point سے پاس کر کے آپ کے پاس ایک horizontal line بنے گی تو وہ آپ کے پاس horizontal asymptote ہوگا similarly x approaches to minus infinity بھی کر کے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں سے answer b بھی آنا چاہیے تو یہ آپ کے پاس horizontal asymptote آ جائے گا پھر آپ کے پاس vertical asymptote کیا سے find کریں گے آپ نے ایک پانٹ لینا x equal to a یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی x equal to a کہاں سے آئے گا a کون سے value ہے تو limit x approaches to a through positive side right hand limit ya left hand limit کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں بھی piecewise define function نہیں ہے تو دونوں میں سیم ہی ہوتی ہے right and left hand limit وہ تو piecewise define function ہو تو پھر آپ کو یہ use کرنا پڑے گا دونوں right hand limit left hand limit تو function میں put کریں limit x approaches to a through positive side through negative side تو آپ کے باس plus یا minus infinity کوئی کچھ بھی آ سکتا ہے تو infinity آنا چاہیے تو اس case میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے point لیا تھا x equal to this will be our vertical asymptote تو find کرتے ہیں آپ کے باس یہاں بھی examples ہیں find asymptotes of the following function function آپ کے باس یہ ہے rational function ہے x plus 3 over x plus 2 ویسا میں نے آپ کو graph بھی بنانے سکھایا تھے اس کا graph بھی آپ کو آنا چاہیے لیکن چلیں asymptotes ہم find کر رہے ہیں f of x equal to x plus 3 over x plus 2 ہے سب سے پہلے horizontal asymptote کے لئے کیا فرمولہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے limit x approaches to infinity f of x یہ جو آپ کے باس given function ہے اس میں limit x approaches to infinity put کریں آپ کی جو value آئے گی constant آئے گا وہ آپ کے پاس horizontal asymptote ہوگا y equal to that value تو put کرتے ہیں function میں x approaches to infinity اگر آپ اس میں direct limit put کرتے ہیں put کرتے ہیں x approaches to infinity یہاں پہ infinity ہو جائے گا یہاں پہ بھی infinity by infinity is indeterminate form تو ہم اس کو پہلے simplify کرتے ہیں یہاں پہ آپ لپیٹلز رول بھی apply کر سکتے ہیں ہم سیکھ چکے ہیں کیسے کرتے ہیں apply اور بھی بہت سارے method ہوتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم اس کو کامل لے سکتے ہیں x کو کامل لے سکتے ہیں جب بھی infinity والی limits ہم find کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت easy ہوتا ہے ہم variable کو کامل لیں تو وہ denominator میں variable آجائیں دوسری terms میں پھر limit put کرو تو وہ 0 بن جاتا ہے اچھا یہاں سے ہم نے x کامل لیا یہاں سے x کامل لیا تو یہ cancel out ہو گیا اندر آپ کے پاس x کامل لیا تو 1 رہا گیا 3 by x رہا گیا یہاں پہ 1 plus 2 by x رہا گیا یہ آگیا اب اس میں limit put کریں infinity put کریں x کی جگہ یہاں پہ بھی infinity put کیا infinity put کیا and any real number divided by infinity gives you 0 3 by infinity is 0 2 by infinity is 0 1 plus 0 is 1 1 plus 0 is 1 تو یہ آپ کے باس اس cancel آگیا 1 limit of function limit x approaches to infinity of given function is 1 تو یہ actually آپ کے باس کیا value y equals to 1 is horizontal asymptote تو y equals to 1 کہاں پہ ہوتا ہے upper positive y axis پہ تو اس just like یہاں پہ دیکھیں اس function کا graph کچھ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے یہ 1 over x کا ہے y کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے تو وہ graph ہوگا اس function کے graph کو یہ line ہوگی y goes to 1 کو pass کر رہی ہوگی horizontal asymptote اس line کو graph touch نہیں کر رہا ہوگا یہ authentic آپ کو بتا ہونا چاہئے اگر آپ graph نہیں بنانا آرہا تو اتنا تو بتا ہونا چاہئے کہ y equal to 0 is touch نہیں کرے گا آپ function کا graph اب ہم vertical asymptote find کرتے ہیں vertical asymptote find کرنے کے لئے سب سے رکھیں x equal to that value آپ کے پاس limit x approaches to minus 2 آپ نے put کرنی function کی تو اب put کرتے ہیں limit x approaches to minus through positive side اچھا یہاں piecewise define function نہیں ہے تو right left limit right hand limit and left hand limit same ہوگی تو دو دفعہ find کرنے کی ضرورت نہیں ہے x approaches to minus through function جب limit is find کریں function میں put کریں minus through یہاں پہ minus 2 plus 3 is plus 1 اور یہاں پہ minus 2 plus 2 is 0 تو جب یہاں denominator میں 0 ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہوتا ہے any constant divided by 0 اگر 0 by 0 تو وہ indeterminate فارم ہوتی ہے یہاں 1 over 0 which is infinity تو ہمیں infinity ہی چاہیے تھی limit x approaches to a f x آپ کے باس infinity ہونا چاہیے تو آپ کے باس infinity آگئی ہے تو اصل کام آپ نے a find کرنا ہوتا ہے denomerator term equal to 0 رکھ جو variable ki values آتی ہیں limit x approaches to that value ہم function ki limit find کرتے ہیں تو infinity آگیا for example یہ graph x equal to minus 2 کہاں پہ ہے x equal to minus 2 for example یہ minus 2 کو pass کرتے ہوئی یہ vertical asymptote بنے گا آپ کا graph اس کو touch نہیں کرے گا ایک تو y equal to 1 تھا یہ horizontal asymptote اور vertical asymptote جو آئے گا اس in lines کو آپ function graph touch نہیں کرے گا اچھا next آپ کے پاس question y equal to 1 over x minus 1 اس کا graph بنے ہوئے یہ it is actually 1 over x کا جو graph original graph ہوئی ہے اس میں shifting ہوئی ہوئی ہے horizontal shifting ہم سیکھ چکے ہیں اور ہمارا کام ہے ہمارا horizontal asymptote find horizontal asymptote کے لئے وہ ہی کام آپ نے کیا کرنا limit x approach to infinity f x y x 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 here y x x x x x x یہاں پہ انفینیٹی پوٹ کیا 1 over infinity is 0 0 is آ رہی ہے لیمیٹنگ ویلیو کے آگئی ہے 0 اب آپ کے بعد جو ہوریزنٹل اسمٹوٹ آیا ہے y equals to 0 جیسے ہم کہتے ہیں y equals to that value یہ جو ویلیو آئی ہے y equals to 0 اچھا کنفیوز نہیں ہوئی گا یہاں پہ ffx لکھ لیں اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ y equals to b تو ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ کے بعد جو لائن ہے وہ ہوریزنٹل اسمٹوٹ ہے y equals to 0 یہ ایک سی ہوریزنٹل لائن ہے جس کو آپ کا گراف ٹچ نہیں کرے گا تو y equals to 0 کہاں پہ ہے x ایکسس پہ آپ کے پاس y 0 ہوتا ہے یہاں پہ x ایکسس ہے یہاں پہ y equals to 0 ہوتا ہے تو دیکھ لیں آپ کا گراف اس لائن کو ٹچ نہیں کر رہا اس کے قریب سے گزر رہا ہے لیکن اس کو ٹچ نہیں کر رہا تو یہاں پہ بس ہوریزنٹل اسمٹوٹ آگیا next for vertical اسمٹوٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ڈی نومیریٹر میں والی ٹرم کو equal to 0 رکھنا ہے یہ x minus 1 equal to 0 رکھ کے x کی value 1 آگئی تو اب limit x approaches to 1 find کریں function کی limit x approaches to 1 1 over x minus 1 یہاں پہ 1 put کریں گے 1 over 1 minus 1 is 0 and 1 over 0 is infinity تو infinity آگیا ہمیں infinity ہی چاہیے تھا تو اس کا مطلب کہا ہے x equals to 1 is our vertical اسمٹوٹ تو یہاں پہ left right کو کوئی چکر نہیں ہے کیونکہ پیس wise define function نہیں ہے بس آپ کو سمجھانے کیلئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے x equals to 1 is a vertical اسمٹوٹ تو دیکھ لیں آپ کے graph یہ آپ کا graph ہے x equals to 1 یہاں پہ ہے x equals to 1 کو جو pass کرتے ہوئے vertical line بنی ہے vertical اسمٹوٹ بنی ہے یہ آپ کے graph اس کو touch نہیں کر رہا ہے graph اس کے قریب سے گزر رہا ہے لیکن اس کو touch نہیں کرے گا تو next one is our f of x equals to minus 8 over x square minus 4 another function اس کا بھی vertical اور horizontal اسمٹوٹ find کریں اس کا graph given ہے اس میں دو آئیں گے آپ کے پاس vertical اسمٹوٹ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے horizontal اسمٹوٹ limit x approaches to infinity find کرنا ہے limit x approaches to infinity function میں put کریں یہاں پہ infinity آپ اس میں الہوپیٹر رول بھی apply کر سکتے ہیں میسے یہاں پہ کرنے کی ضرور نہیں ہے direct آپ put کریں اچھا minus 8 over یہاں پہ direct بھی put کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ factorization ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے limit x approaches to infinity یہاں پہ put کریں direct بھی minus 8 over infinity is 0 تو 0 آپ کے پاس answer آگیا ہے تو 0 آپ کے پاس 0 is y equals to 0 is our horizontal asymptote تو دیکھ لیں یہاں بھی وقت horizontal asymptote ہے اس کو graph touch نہیں کر رہا ہے اس کے قریب سے گزر رہا ہے graph لیکن اس کو touch نہیں کرے گا this is only our horizontal asymptote next we will find how to find vertical asymptote vertical asymptote کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو denominator میں function ہے اس کو equal to 0 رکھنا x square minus 4 equals to 0 رکھنا ہے تو آگی اس کو solve کرنا آسان ہے جائے x square equals to 4 کر کے plus minus 2 لاتے ہیں یا factorization کر کے x equal to 0 کر کے x کی 2 values آ جائیں گی plus 2 minus 2 اب فائنڈ کریں کیا آیا limit x approaches to 2 ffx آپ کے پاس infinity آتا ہے limit x approaches to minus 2 ffx آپ کے پاس infinity آتا ہے یہاں پہ جیسے فائنڈ کے ہوئے limit x approaches to ffx جب ہم نے یہاں پہ فائنڈ کیا تو آپ کے پاس infinity آگیا جب limit x approaches to minus 2 جب آپ نے function پھوٹ کیا تو آپ بھی infinity آگیا تو that's why these are our two vertical asymptotes یہ دو ایسی lines ہیں x axis پہ ایسے points ہیں جن کو cross کرتے ہوئے جو lines بنتی ہیں ان کو graph touch نہیں کرتا دیکھ لیں یہاں x equals to minus 2 اس کو touch کرتے ہوئے جو line vertical asymptote نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے پاس graph ایسا ہے جو in lines کو جو آپ پاس asymptotes آئے ہیں horizontal asymptotes یا vertical asymptotes کو touch نہیں کر رہا تو آج ہم نے سیکھا کہ asymptotes کیسے find کرتے ہیں horizontal asymptote کیسے find کرتے ہیں vertical asymptote کیسے find کرتے ہیں graph ضروری نہیں آپ کو بنانے آئے بس آپ کو سمجھانا تھا ویسے ہمارا graph کا topic ہم کر چکے ہیں اگر آپ کہا جائے کہ اس کے ساتھ آپ نے graph بھی بنانا ہے تب آپ بنائیں بس asymptotes find کر لیں کیسے بنتے ہیں اور سمپل ہے horizontal asymptote کیلئے کیا آپ نے limit x approach to infinity ffx find کرنا جو value آئے گی آپ بس horizontal asymptote ہوگا vertical asymptote کے لئے آپ نے denominator کی term کوئی کچھ 0 کر x کی value نکال لئے وہ vertical asymptote تب ہی بنیں گے جب آپ اس point کو put کر فنکشن کی limit فائند کریں گے تو آپ بس infinity آئے گا تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی پریکٹس کریے گا انشاءاللہ نیکس ٹرابی کے ساتھ مینے گے اللہ حافظ